شاہ جینا سیدی الگوثل ورہ کے واسطے یا الہی چشکیوں کی لاج رکھنا حشر میں شاہ پہیم الدین تاجل اولیاء کے واسطے اور تامن محبوب مل جائے ہم محشر کے دن دن شاہ اضاف الدین محبوب خدا کے واسطے شاہ اضاف الدین محبوب خدا کے واسطے ای کو کم کر دیں شاہ اضاف الدین محبوب خدا کے واسطے آلہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام حمد رزا خواہ فاضل بریلی علیہی رحمت وری زمان بریلی شریف کی پاکیزہ زمین سے بائٹ کر کے میرے امام یوں عرض گزار ہوتے ہیں سرکار آلہ حضرت فرماتے ہیں کی زرے جھڑ کر تری پیزاروں کے زرے جھڑ کر تری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے زرے جھڑ کر تری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے اور کیسے آکاؤں کا بندہ ہوں رضا بول پالے میری سرکاروں کے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول پالے میری سرکاروں کے ابھی بات پھیری نہیں میرے امام کرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دوہا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سارے اوچوں سے اوچا سمجھئے جسے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبہ ہمارا نبی بہت بہت شکریہ میں سلام میں محبت عرض کرتا ہوں میرے سلام کرنے کا جواب تھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ بہت ہی خصورت پروگرام آج بسگت کی زمین پر سجایا اور منایا جا رہا ہے بھائی مطرم علام نور مجسم صاحب بیٹھے یہ علماء اکرام بیٹھے آپ ان کو بنا لیں میں جہاں کھڑا ہوں آپ مجھے وہی رہن دیں بہت خصورت پروگرام کا انتخاب کیا ہے بھائی مطرم سکلین مشتاق صاحب کی بلانے دعا کریں کہ رب قدیر ان کو سلامت رکھے ان کی پوری ٹیم کو اللہ سلامت رکھے کوچنگ سینٹر کا انتخاب کیا ہے ایک بہت بڑا کام آپ کے محلے میں آپ کے گاؤں میں آپ کی بستی میں کیا ہے مالو ہے ہمارے درمیان ابھی علامہ مفتی صاحب قبلہ کا بہت خطاب ہوا بیٹھے بیٹھے مجھے بات یاد آ رہی تھی کہ ہمارے قوم میں جو سب سے زیادہ کمی ہے وہ علم کی ہے ایڈوکیشن کی ہے اور ٹیکنولوجی کی ہے اگر یہ ہمارے ہی عام ہو جائے تو انشاءاللہ ایک انقلاب اور ایک بیداری پیدا ہوگی سلسلہ چشک اور سلسلہ قادریہ کی بہت عظیم خانکا خانکا ہے فیض رسول کلہ شریف مڑوترا جو گجرات کی زمین پر ہے جہاں سال میں میرا ایک ہفتے کا دس دن کا دورہ ہوتا ہے بہت بڑی خانکا ہے اس خانکا سے جو مشن چلہا ہے پورے ملک میں پورے ہندوستان میں وہ یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ اپنے قوم کے بیٹے کو اپنی قوم کے بچوں کو آپ علم دیں آپ انگیں ایڈوکیشن دیں ایسا نہیں کہ ہم علم بن گئے تو ہم ڈاکٹر نہیں بنے گے ہم ڈاکٹر بن گئے تو ہم عالم نہیں بنے گے ہم ایڈوکیڈ بن گئے تو ہم عالم نہیں بنے گے آپ اپنے قوم کو اپنے نوجوان کو ہر پھلند ملے کر کے جائیں یہ میرے دوست موترم سگلین صاحب ہے ان کے چچا جو ہے موترم ایڈوکیڈ حامیت صاحب جو اکثر مجھے ہنڈیا تحصیل میں اور کبھی الہباد میں ملتے ہیں وہ ہمارے سینئر ہیں وہ بھی ایڈوکیٹ ہیں اور میں بھی الحمدللہ اس لائن میں جو ہے دھیرے دھیرے قدم رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ محفلے ہر دن ہوتی رہیں گی لیکن اگر آپ اپنے گھر کے ایک بچوں کو گھر کے ایک پیٹے کو اگر عالم بنا دیں ایک ایڈوکیٹ بنا دیں ایک ڈاکٹر بنا دیں تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ آپ کے علاقے میں انکناب آ جائے گ بہت بڑا کام بھائی مطرم سکلینس صاحب نے کیا ہے وقت جو ہے نہیں ہے بھائی شائر ملک ہندوستان اور بہت ہندوستان کی بہت خوبصورت آواز کے مالک پورے ملک میں پورے دنیا جن کا سفر ہوتا ہے ایسا نہیں کہ صرف ہندوستان میں ان کو سنا جاتا ہے بلکہ پڑوسی ملک ملچہ ہے جو ہے یوکے کی زمین ہو ترکی کی زمین ہو یا جو ہے سعود افریقہ کی زمین ہو پورے ملک ہندوستان میں ہندوستان کے باہر بھی کئی ملکوں میں کئی کنڈروں میں بھ اور کیامت میں رسول پر ہے بلی تیزی کے ساتھ میں ان کو مائید دینا ہے بس جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں گزارش کی پورا مجمع باوازے بلند مدینے والے آقا کی بارگاہ میں ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لے اللہ حبیبانا سکیتنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد الباری وسلم صلی اللہ علیہ السلام و سلام علیہ کا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محبت سے مسکرہ کر ایک بار کہتے ہیں سبحان اللہ آؤ اوچھی بولے سبحان اللہ بسکتوانو خوش ہو جاؤ مسکرانا کسی کے باپ کی سنت نہیں بلکہ مدینے والے آقا کی سنت ہے مدینے والے آقا کی سنت ہے میں نے کہا کہ ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر ہر آدمی کی آواز آنی چاہیے میں دیکھنا چاہتا ہوں ذکرِ رسول پاک ہے ذکرِ رسول پاک ہے جب سے زبان پر رحمت برس رہی ہے میرے خاندان زکرِ رسول پاک ہے جب سے زبان پر رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر سخن کے شور سے کچھ کٹ کے نات پڑتے ہیں سخن کے شور سے کچھ کٹ کے نات پڑتے ہیں روایتوں سے ذرا ہٹ کے نات پڑتے ہیں حسن کے نانا کا خاندان پر ہٹے ہیں خدا کا شکر ہے ہم ڈٹ کے نات پڑتے ہیں اور مکتی صاحب کملاہ ابھی گفتگو کر رہے تھے انہوں نے یہ اصلاح فرمائی کہ آپ صرف اپنے بچوں کو علم اور ایڈوکیشن کی دنیا میں نہ لائیں بلکہ آپ اپنی بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو بھی جو علم کی طرف لائیں خانکہ کا ایک مشن ایک پیغام اور سن لیں خانکہ نے بیٹھا تھا حضرت نے فرمایا میرے ہندوستان سے یہ لوگ کہتے ہیں مائی پر کہ اپنی بیٹیوں کو اپنی بچوں کو پردہ کرائیں آپ پردہ کرائیں یقیناً پردہ جو ہے وہ فرض ہے اور پردہ جو ہے ضروری ہے لیکن حضرت نے فرمایا کہ یہ بتائیں کہ جب کوئی بیٹی جب کوئی بہن جب پرگنٹ ہوتی ہے جب اس کا ڈلوری کپکت آتا ہے تو اس کی میڈیکل لائف میں نہ جانے اس کو ایک بار سے دس کو بار میڈیکل چکپ کرانا پڑتا ہے جس چیز کو چھپانا سب سے زیادہ ضروری ہے اس کو ایک غیر محرم ہے سامنے بار بار دکھانا پڑتا ہے حضرت نے فرمایا کیوں نہ ہر گھر میں اگر ایک گھر میں ایک بیٹی کو ایک بچی کو اگر گائنک ڈاکٹر بنا دیں گے تو مجھے یقین ہے کہ ایک بیٹی ایک گائنک ڈاکٹر بنے گی تو ایک ہزار بچوں کی پردے کی حفاظت کرے گی کتنی بچوں کی ایک ہزار عورتوں کے پردے کی حفاظت کرے گی وہ کسی کی بھی بیٹی ہو آپ کی بیٹی ہو یا ان علماء کی بیٹی ہو یا کاری صاحب کی بیٹی ہو یا مفتی صاحب کی بیٹی ہو یا کسی پیر کی بیٹی ہو اس لائن سے جو ہے اس منزل سے جو ہے ہو کر کے سب کو گزرنا پڑتا ہے تو آپ بھی اپنے گھر میں یہ ماحول پیدا کریں کہ آپ اپنے بیٹوں کو بھی علم کی دنیا میں لائیں اپنی بچوں کو بھی علم کی دنیا میں لائیں بہت بہت شکریہ بس دو چار شہر اور پڑ کے بھائی مہترم کاری خونام نور مجسم صاحب کی قبلہ کو مائید دینا چاہتا ہوں آپ انہی کو سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں بس بھائی سکلین صاحب کی دعوت پر میری حاضری ہو گئی اور ایک اعلان سن لیں دارالوں کے امام احمد رضا دمگڑا شریف میں جو ہمارا اپنا ادارہ ہے بھائی سکتوبر کو بہا سرکار دوالم کانفرنس کا انتخاب ہے جس میں خطیب اعظم ہندوستان اولاد غوث اعظم حضرت اللامہ شاہ پیر سید جامی اشرف اشرفی الجلانی خمبا شریف بجرات کی آمد ہو رہی ہے اور ساتھی خطیب اہل سنت حضرت اللامہ مفتی شہنواز اظہری صاحب مانکپور شارہ ہندوستان مطرم احمد الفتہ فیضابادی شارہ ہندوستان مطرم زمزم فتیپوری صاحب مطرم سرفراز رضا انحبادی صاحب شارہ ہل سنت بھائی مطرم نور علی بور کانپوری یہ تمام طرح لوگ آ رہے ہیں آپ بائیس اکتوبر کو دمگڑا شریف اس پاکیزہ کانپورن میں شرکت کریں اب صلاح محبت دیکھوار ہاتھوں اٹھائیں کہتے ہیں یا علی اور اوچھی بولیں اوچھی بولیں یا علی دشت کربل میں محمد کے گھرانے والے دشت کربل میں محمد کے گھرانے والے لال ہے زہرہ کے کلمے کو بچانے والے دشت کربل میں محمد کے گھرانے والے دشت کربل میں محمد کے گھرانے والے لال ہے لال ہے زہرہ کے کلمے کو بچانے والے اور صبر کے تیر سے صبر کے تیر سے اسکر نے لگایا ایسا صبر کے تیر سے اسکر نے لگایا ایسا دیکھتے رہ گئے کربل میں نشانے والے صبر کی تیر سے اسکر نے لگایا ایسا صبر کی تیر سے اسکر نے لگایا ایسا دیکھتے رہ گئے کربل میں نشانے والے کبھی گمبت کبھی مینار سباتے کی